اگر آپ کے بال بہت زیادہ رف ہیں ڈرائے ہیں آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں آپ کے بال بہت زیادہ کمزور ہیں پتلے ہیں سمودھ سلکی نہیں ہیں آپ کے بالوں کی لیندھ رکی ہوئی ہے آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو آپ نے ایک چیز کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ میرے اللہ پاک کی کرم سے آپ کے بالوں کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں سارے کے سارے حل ہو جائیں گے آپ نے کرنا بس اتنا ہے آپ نے دو بڑے سائز کے پیاز لینے ہیں چھل کے سمیت آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے باریک باریک اس کے ساتھ آپ نے چار سے پانچ جوے لسن کے لینے ہیں اور اتنی سے آپ نے ادرک لینی ہے چھل کے سمیت ان ساری چیزوں کو آپ نے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا ہرا دھنیا ہرا دھنیا آپ نے وہ بھی اس کے اندر کٹ کر دینا ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے جوسر مشین کے اندر ایڈ کر دینا ہے جوسر مشین میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ہاف گلاس پانی کا ایڈ کرنا ہے اس کا آپ نے جو ہے اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے جب اس کا اچھے سے پیسٹ بن جائے تب آپ نے اس کو چھنی کی مدد سے یا کسی کپڑے کی مدد سے اچھے سے چھان لینا ہے جو اس کی چھان ہوگی کچھ رہا ہوگا وہ آپ نے فینک دینا ہے نیچوڑ نیچوڑ کے جو اس کا کچھ رہا ہوگا وہ آپ نے فینک دینا ہے جو اس کا جوس ہوگا آپ نے اپنے بالوں کی جڑوں میں بالوں کی اوپر اچھے سے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کی جڑوں میں ایسے خارش کرنا ہے بالوں کو ایسے سے آپ نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے کرتے رہنا ہے اس کے بعد چار سے پانچ منٹ ایسے کرنے کے بعد آپ نے بالوں کو لپیڑ دینا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو واتی کا اولیو شیمپو سے واش کر لینا ہے کیونکہ واتی کا اولیو شیمپو میرے نظر میں بہت اچھا ہے پرسنل میں خود وہی استعمال کرتی ہوں وہی شیمپو میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گی تو آپ نے اس شیمپو سے بالوں کو واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے ٹوول کی مدد سے ان کو ہلکہ ہلکہ جو ہے ڈرائی کر لینا ہے ٹوول لپیٹ کے نہیں رکھنا بالوں کو لپیٹ کے نہیں رکھنا گیلے بالوں کو ٹوول سے ڈرائی کرنا ہے اس کو تازہ ہوا میں بالوں کو ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد دیکھنا آپ کے بال اتنے سمودھ سلکی ہو جائیں گے اتنے شائنی ہو جائیں گے کہ آپ کومنٹ کے نیچے آکے اس ریمیڈی کی تعریف کیے بغیر رہنی سکیں گی ویسے تو میں نے بالوں کے ریلیٹڈ سکن کے ریلیٹڈ بہت سی ریمیڈیز بہت سی میڈیسن بہت سی اچھے اچھے مطلب ٹیپس میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا لیکن پھر بھی آپ سب بولتے ہیں کہ آپ کی کچھ ایزی سا بتا دیں ایزی سا بتا دیں بال بہت زیادہ گرتے ہیں بال سمودھ سلکی نہیں ہے تو یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے پہلے والی بھی میری چیزیں ہیں جو میں نے آپ سب کو بتائی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور یہ بھی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ کام کرتی ہے یہ کل میں نے خود استعمال کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح اٹھی ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے نو ساڑے نو بجے کا ٹائم ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالوں میں کنگا بھی نہیں کیا بال کتنے سمودھ سلکی لگ رہے ہیں تو اگر آپ بھی اپنے اس طرح سے بال سمودھ سلکی کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے اس ریمیڈی کو لازمان بنا کے استعمال کرنا ہے ہفتے میں ایک سے دو بر لازمان آپ اس ریمیڈی کو استعمال کریں اس کے علاوہ آپ کو کسی اور ریمیڈی پر ویڈیو چاہیے تو آپ اس ویڈیو کی نیشہ کومنٹ کر سکتے ہیں اور ہاں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے ٹک ٹوک آئیڈی کو بھی فولو کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی لازمان جا کے سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ